بچوں میں والدین کی طرف سے ویراست میں لیگیسی میں بہت سارے پروپرٹی بہت سارے ایسٹس جو ہیں وہ ٹرانسفر ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ ویلتھ کے علاوہ اور بھی لیگیسی بچوں میں خود بخود ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہے چاہے وہ ہمارے اخلاق ہوں چاہے ہمارا کریکٹر ہو چاہے ہمارا بہیوئر ہو چاہے ہماری سکلز ہوں چاہے ہماری پی آر ہو مختلف ایسٹس جو ہمارے ہوتے ہیں ویلتھ کے علاوہ بھی وہ بھی ہمارے بچوں میں گاہے بگاہے ٹرانسفر ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ اتنے چھکے سے اور اتنے خاموشی سے ٹرانسفر ہو رہے ہوتے ہیں ہماری اگلی جنریشن میں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں لگ رہا ہوتا اور کانشیسلی اور آن کانشیسلی وہ اگلی نسل میں ٹرانسفر ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ جو ہم دوسری نسل کو دے رہے ہوتے ہیں اپنی لیگیسی اپنا ورسہ اپنی وراثت اس میں صرف پراؤپرٹی نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہونی چاہیے جو پیسے کے علاوہ ہونی چاہیے اور وہ پیسے سے خریدی نہ جا سکیں جیسے ان کو بولنے کی تمیز ان کے مینرز اچھے ان کی ایتھکس اچھی یہ بھی ان میں ٹرانسفر ہونا چاہیے ان کا دل بڑا ہونا چاہیے یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ کا بچہ میت میں تو ویک ہو لیکن بانٹنے میں وہ بے حساب ہو ہو سکتا ہے اس کی بائیولوجی اتنی اچھی نہ ہو اس میں وہ ٹاپ نہ کر سکے لیکن کل کو اگر کوئی اس کی بائیوگرافی لکھے تو اس میں وہ ٹاپ کر جائے یعنی اس میں ایک اس کا میار ہو اس کا ایک نام ہو ہو سکتا ہے وہ اس کی کیمیسٹی اتنی اچھی نہ ہو لیکن وہ ان لوگوں کے ساتھ بھی ایڈجسٹ کرنا سیکھ لے جن کے ساتھ ان کی کیمیسٹی میچ نہ کرتی ہو ہو سکتا ہے اس کی انگلیش تو اتنی اچھی نہ ہو لیکن وہ بول چال میں کمیونکیشن سکل میں بہت اچھا ہونا چاہیے اس کے آدھا بچوں کو ہمیشہ کوئیسن کرنے دیں ہمارے اور بچوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ہم جو جب خاموش ہوتے ہیں تو تب سوچ رہے ہوتے ہیں لیکن بچہ جب جو کچھ سوچ رہا ہوتا وہ بول بھی رہا ہوتا ہے اور دوسرا بچوں کے لیے پیرنٹس ماں باپ دو ڈیفرنٹ نہیں ہوتے جیسے کچھ لوگوں کے لیے مکہ مدینہ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک ہی شہر ہے اسی طرح بچوں کے لیے پیرنٹس جو ہیں وہ دونوں ایک ہی ہوتے ہیں تو وہ دونوں سے سیکھ رہا ہوتا ہے اس میں وہ فرق فیل نہیں کرتا کہ یہ میرا امی ہے یا میرا اببہ ہے وہ دونوں ہی کو پرفیکٹ سمجھ رہا ہوتا ہے اور ان دونوں سے سیکھ رہا ہوتا ہے چاہے وہ کانشیسلی سیکھ رہا ہوتا ہے یا انکانشیسلی سیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے تو ہمیں بچوں کے سامنے اسپیشلی بہت زیادہ کانشیس رہنا چاہیے اور بہت زیادہ اپنی ایکٹیوٹیز جو ہیں ان کا خیار رکھنا چاہیے کیونکہ بچے جو ہیں وہ ہم سے بہت چیزیں لرن کر رہے ہوتے ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ بچے سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور وہ اس لئے کویسننگ کر رہے ہوتے ہیں کویسننگ کو ہمیشہ انکریج کرنا چاہیے بچوں کو وراثت میں پروپرٹیز کے علاوہ ان میں مہمان نوازی دوسروں کی ریسپیکٹ کرنا دوسروں کو عزت دینا دوسروں کا اعترام کرنا یہ بھی ٹرانسفر کرنے چاہیے اللہ تعالیٰ سے محبت اس کے نبی سے محبت اور نبی کی آل سے محبت یہ بھی بچوں میں کہیں نہ کہیں ہمیں ٹرانسفر کرنی چاہیے اور اپنے جو ہیروز ہیں ان کے کریکٹر کی بنیاد پہ ان کو پتہ لگے بچوں کو کہ ان کے کریکٹر کی بنیاد پہ ان کو اتنی زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے تو یہ چیزیں بھی ہمیں بچوں کو وراثت میں ضرور دینی چاہیے اور اگر ہم یہ چیزیں ان کو دیں گے تو پھر ہی بچے ہمارے کل کو پریکٹیکل لائف میں ضرور کامیاب ہوں گے اور کہتے ہیں کہ جیسا درخت ہوتا ہے اور اگر ہمارا درخت ہی کڑوا ہوگا تو کل کو پھل بھی اس کا جو ہے وہ کڑوا ہی ہوگا اور اس سے دوسرا اوورال سوسائیٹی اور معاشرہ بھی جو ہے اس کی کڑواہت ضرور محسوس کرتا رہے گا اور ہم سب سے پہلے تو ہم اس کی کڑواہت محسوس کریں گے تو اس میں اتنا زیادہ بچوں کا قصور نہیں ہوتا بینگ اپ پیرنٹس ہمارے بھی بہت سارے قصور ہوتے ہیں جس میں ہم ان کو ایتھکس نہیں سکھاتے ان کو موریلٹی نہیں سکھاتے اور ان کو دوسروں کو عزت دینا نہیں سکھاتے اور ان کو باٹنا نہیں سکھاتے جب یہ چیزیں ہم ان کو نہیں سکھا رہے ہوتے تو کل کو ہمیں ہی ان کا خمیازہ بگتنا بڑھتا ہے